اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو آج میں بنا رہی ہوں بریڈ روڈ چکن پاف پیسٹری اور اس کے لئے سب سے پہلے یہ میں نے بونلس چکن لیا ہے اور اور ان کو یہ چکن فیلرز ہوتے ہیں اور ان کو اب میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیس میں کیا ہے ان فیلرز کو اور اب میں اس کو بائل کرنے لگی ہوں اور تقریباً ایک کپ میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک اور یہ بھی بلکل تھوڑا سا ڈالا ہے تقریباً ہاف ٹیبل سپون نمک ڈال دیا ہے اس میں اور اب اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیا ہے بلیک پپر اب ان ساری چیزوں کو مک کر کے اور کور کر کے میں اس کو بول لے اس چکن کو اچھی طرح سے بائل کر لوں گی اور یہ چکن ہمارے پاس بائل ہو چکا ہے اور جو یہ چکن سٹوک ہے یہ میں اس کو ویسٹ نہیں کروں گی اور یہ چکن سپریٹ کر کے جو چکن سٹوک ہے اس کو بھی سیو کر لوں گی اور ایک کپ میں نکال لوں گی اور تاکہ یہ اسی جو جو بیسٹ نہیں ہوتی ہے اس طرح سے چکن کی تو اب یہ یہاں پہ میں لے رہی ہوں بٹر اور یہ بٹر تقریباً بٹر اور انسالٹڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ سالٹڈ تھا تو میں اس کو سالٹڈ ہی اس میں یوز کر رہی ہوں تو اب میں اس میں میں یہ جنجر گارلی کا پیسٹ اور یہ پیسٹ میں نے اوری بنا کے رکھا ہوتا ہے اور اور یہ اس کی ایک ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گرائنڈر نہیں ہے اگر کافی کرشر ہے اگر گرائنڈر ہے تو اس میں بھی ہو جاتا ہے تو گرائنڈ کر لیں اس کو یا اگر آپ کے پاس کافی کرشر ہے تو کافی کرشر میں تو یہ بہت ہی زبردست کرش ہوتا ہے جنجر اور گارلک تو جیسے کافی کے جو بینز ہوتے ہیں جس طرح سے بہت اچھی طرح سے سمودھلی اس میں کرش ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے یہ جنجر گارلک کا پیسٹ بہت سمودھ بنتا ہے تو میں تو کافی کرشر میں ہی اس کو بنا کے آج اگر تو رمضان میں اس طرح سے بنا لیتی ہوں اور ایک دو دن کے لیے سیو کر لیتی ہوں فریش بنا کے تاکہ جب بھی کوئی کوکنگ کریں تو اس میں ہم ساتھ میں ایڈ کرتے جائیں فوراں فوراں سے ہی تو یہ اب میں نے جو بوائل چکن ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیا ہے اور اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے بٹر اور جنجر گارلک کے جو پیسٹ میں نے فرائی کیا ہے اس میں چکن ڈال کے اس کو ہلکا سا فرائی کیا اور فرائی کرنے کے بعد جو اس میں ہے یہ اس میں میں ڈال رہی ہوں بلیک پیپر اور بلیک پیپر میں نے چکن پوائل کرتے ہوئے بھی ڈالا تھا تاکہ بلکل ہی جو چکن ہے وہ ٹیسٹ لیس نہ ہو تاکہ اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ آجائے نمک اور بلیک پیپر کا تو اب اس میں میں نے بلیک پیپر بھی ڈال دیا ہے اور یہ اب اس میں میں نمک بھی تھوڑا سا ڈال رہی ہوں اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی مکس کرتے کرتے یہ ہلکا سا فرائی بھی ہو رہا ہے اور اب اس میں میں یہ بلیک پیپر بھی ڈالا ہے اور یہ وائٹ پیپر بھی ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا سپرنکل کیا ہے تاکہ وائٹ پیپر کا بھی تھوڑا سا فلیور اس میں آ جائے تو اب یہ میرے پاس گرین پیپر ہے اب اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز کیا ہے گرین پیپر فل میں نے نہیں ڈالا ایک بڑے سائز کا گری پیپر کو ہاف کر کے یہ اس میں میں ایڈ کیا ہے اور اس کو گرین پیپر کو ڈالنے کے بعد آپ ان کو دونوں چیزوں کا چکن اور گرین پیپر کو تھوڑا سا اور فرائی کر لیتے ہیں تاکہ گرین پیپر جو ہے وہ تھوڑا سا ٹینڈر ہو جائے اور اس کو دونوں چیزوں کا چکن اور گرین پیپر کا پیسٹ ہمارے پاس رہی ہے اور اس کو ہم نے ایک پلیٹ میں لائدہ سے نکال رہی ہے اور تھنڈا ہونے کے لیے ساتھ رکھا ہوا ہے اور اب یہ میں نے ایک پا فیسٹری شیٹ لی ہے اور اس کو کٹ لگا رہی ہوں اور سلٹس بنا رہی ہوں اس کے چھوڑی کی مدد سے اور یہ دونوں سائیڈوں پر اس طرح سے کٹ لگیں گے اور سلٹس بنیں گے شیٹ کے اوپر اور یہ شیٹ کی جو ٹاپ ہے میں میں друз نہیں کر رہی ہوں اگر وہ شیٹ ہیار نہیں جورہ شیٹ اللہ میں جنہائی Bird邊 کے خرائمے سلٹسنے ہوں جانہائی mats جانہائی mats آجاتی ہے ایسے بھی آجاتی ہے لیکن میں اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہی میں ان کو اس کے اندر ہی شیٹ کو یوز کروں گی اوپر والے ٹاپ والے سلٹس کو بھی اور اب یہ سلٹس ہمارے پاس اس طرح سے کٹ لگ کے تیار ہو گئے ہیں تو اب اس کے اوپر میں پیزا ساوس اپلائے کہہ رہی ہوں اور یہ پیزا ساوس میں نے گھر میں ہی ریڈی کیا ہے چونکہ مارکٹ کا میرے پاس اس ٹائم آویلیبل نہیں تھا اور اس ٹائم جا بھی نہیں سکتے تھے تو یہ افتاری کا ٹائم بھی ہونے والا تھا تو اب یہ پیزا ساوس بھی بہت ایزی بن جاتا ہے اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت کوئی اکتہار ہوتا ہے یہ بھی میں انشاءاللہ کسی ریسی بھی میں شیئر کروں گی کہ یہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں پیزا ساوس گھر میں تو بہت ایزی بنتا ہے اور ٹوماتوز آپ کے پاس گھر میں ہیں باقی چیزیں مسالے وغیرہ تو ہوتے ہی ہیں گالیں فریج سے اور یہ پیزا ساوس تیار کر لیں اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں تو اب میرے پاس یہ جو ہے چیز کا پیکٹ کھل نہیں رہا تو اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جلدی سے کھلے کیونکہ افتاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تو اب یہ چیز کا پیکٹ کھل گیا تو اب اس کے اوپر میں چیز سپریڈ کر دوں گی اور یہ جتنی کی کھانا چاہتے ہیں اکارڈنگ کو ٹیسٹ لے سکتے ہیں جتنی چیز پسند کرتے ہیں تو یہ میں نے چیز سپریڈ کر دی اور اب اس کے بعد جو چکن اور گرین پیپر کا جو ہم نے مکسٹر تیار کیا ہے جو مسالہ تیار کیا ہے وہ اب اس میں ہم فل کریں گے اور اس کی ایک ساری لیئر اوپر ساری اس کے اوپر لگا دیں گے اور یہ سارا ہی ہم اس کو اس کے اوپر پھلا دیں گے چکن کو اور یہ چکن اور گرین پیپر کا جو مکسٹر ہے اس کو ہم اچھی طرح سے اس میں اچھی طرح سے ایک زبردست قسم کی تیار لگائیں گے تاکہ اس کا فلیور بہت اچھا آئے جتنی اچھی فیلنگ ہوگی اتنی ہی اچھی ہمارے پاس یہ پاپ پیسٹری تیار ہوگی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اوون کو پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور وہ تقریباً دو سو ڈگری پہ چھوڑا ہے اور اوون بھی میرا پری ہیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس طرح سے اس کی بریٹ بنا لیتے ہیں اب ہم نے جو پاپ پیسٹری کی سٹرز تیار کی ہیں اب بین کو ہم اوپر نیچے ہی سرہ سے موو کرتے جائیں گے اور یہ بہت ہی افتار میں تو بہت ہی مزیکی لگتی ہے اور اگر آپ پکوڑے سموسے وغیرہ نہیں کھانا چاہ رہے تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہو جاتی ہے اور اس میں پھر آپ کو پکوڑے یا سموسے وغیرہ کی نیڈ نہیں رہتی ہے تو یہ میرا اندازہ ہے بتا نہیں باقی لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں لیکن میرے خیال میں کہ جب آپ یہ بریڈ تیار کر لیتے ہیں تو پھر ہم پکوڑے سموسوں کو ایک سائیڈ پر کر دیتے ہیں تو یہ بہت ہی یمی ہوتی ہے اور بہت مزیکی لگتی ہے اس میں ڈیفرنٹ طریقے سے ہم اس کی فیلنگ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس بریڈڈ چکن پاپ پیسٹری اس شیف میں آگئی ہے اور اب اس کو بیک کریں گے اور بیک کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں اب ایک ایگ لیا ہے اور اس کو اس پرش کی مدد سے اس کے اوپر اپلائے کر رہی ہوں اور اچھی طرح سے اپلائے کر دیں گے ایگ جو ہے سوری روزے کے ساتھ بائی سوفٹ ہو رہی ہے تو ایگ جو اپلائے کرنے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا بیک ہونے کے بعد کلر بہت اچھا آجاتا ہے تو بہت ہی خوبصورت کلر آتا ہے اس کا بیک ہونے کے بعد تو یہ جناب ہم نے اس کے اوپر انڈا اپلائے کر دیا ہے بہت اچھے طریقے سے اور میری کوشش یہ ہے کہ کوئی اس کا کونہ بریڈ کا رہنا جائے تاکہ ساری جگہ پہ ایگ اپلائے ہو جائے تو یہ جو جناب ہمارے پاس جو ہے نا بریڈڈ چکن پاپیسٹری ریڈی ہے بیک ہو کے آگئی ہے اور اب میں چاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ